ابراہیم رئیسی نے ایران کے نئے پریزیڈنٹ اہدے کی حالف لے لی ہے رئیسی ایران کے آٹھوے پریزیڈنٹ منتخب ہوئے ہیں حالف پرداری تقریب ایسے وقت پر ہوئی ہے جب ایران آباری کی پاوندیوں اور ڈھوپتی معیشت کے بیچ پھسا ہوا ہے اس کے علاوہ ملک میں کرونا وائرس کی وجہ سے بہت برے حالات ہیں اور نیوکلئر ڈیل پر باتشید بھی تھمسی گئی ہے رئیسی اب منگل کو اوفیشلی طور پر اپنے چار سال کے مدتکار کی شروعات کریں گے ابراہیم رئیسی کو سپریم لیٹا آیات اللہ علی خامنی کا قریبی مانا جاتا ہے وہ اب حسن روحانی کی جگہ لے رہی ہے جن کے دو مدتکار کے دوران ہی دوہزا پندرہ میں ایران اور چھے ورڈ پاورز کے بیچ نکریا ڈیل ہوئی تھی رئیسی کی بات کرے تو انہوں نے اٹھارہ جون کو انتخابات میں ریکارڈ ووچ حاصل کر جیت حاصل گی تھی جبکی راست پتی آتے که کئی دیگر امیدواروں کو انتخابات سے پہلے نا احل قرار دیا گیا تھا پیشگاه قرآن کریم و در براور ملت ایران به خداوند قادر متعال سوگند یاد می کنم که پاسدار مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور باشم تحریم ها علیه ملت ایران باید لقب گردد از هر طرح دیپروماتیک که این حدف را محقق کند حمایت خواهیم کرد من دست دوستی و برادری به سوی همه کشورهای منطقه به خصوص همسایگان دراز می کنم قدرت جمهوری اسلامی ایران در منطقه امنیت ساز است وازره کی رئیسی پیشے سے جج ہے سال انیس سو اٹھاسی میں رئیسی تہران ریولوشنری کوٹ میں جج بوا کرتی تھے سال دوہزار سولہ میں رئیسی آستان قدوس رضاوی فاؤنڈیشن کے چیف بنائے گئے تھے دوہزار انیس میں رئیسی ایران کے چیف جسٹس بنائے گئے تھے بعد میں رئیسی سپریم لیڈر کو چننے والی تنظیم آساملی آف ایکسپرٹس کے نائک صدر بھی بنے انیس سو ایسی کی دہائی میں سیاسی قیدیوں کی فاسی کو لے کا ابراہیم رئیسی کے گردار پر سوال اکتے رہے ہیں ایران کی سیاست پر نظر رکھنے والے لوگ بتاتے ہیں کہ ابراہیم رئیسی کی سوچ پاکے سپریم لیڈر کی سوچ کی جیسی ہی ہے رئیسی کے سپریم لیڈر سے اچھے تعلقات بھی ہیں ایسی میں رئیسی کو ابھی سے ایران کا اگلا سپریم لیڈر بتائے جانے لگا ہے جہاں تک ملک کی پریشانی کو دور کرنے کی بات ہے تو اس میں عام لوگوں کی رائے بٹی ہوئی ہے کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ رئیسی وعدے کے مطابق ملک کی پریشانی کو حل کرنے کے لئے قدم اٹھائیں گے وہی کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ رئیسی مغربی ملکوں سے تعلقات بہتر بنانے اور امارکہ کو پاوندیاں ہٹانے کے لئے تیار کر لیں گے ایسا نہیں لگتا ہے حالانکہ رئیسی نے امارکی پاوندیاں کو ہٹانے کے لئے قدم اٹھانے کا وعدہ کیا ہے حالانکہ رئیسی